اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ آپ روز نہیں ملتے میری کیا اوقات ہے میں تو کہیں بھی اخبار بیشتا رہتا ہوں آج کی جو رات ہے اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات اصحابِ پدر کے نام سے جس میں حضور کے چودہ غلام شہید ہوئے تھے میں نے وہ زمین کئی مطبے دیکھی ہے جہاں اصحابِ پدر لیٹے ہوئے ہیں سترہ رمضان شریف کو ان کی شہادت واقع ہوئی لیکن ان کے خون کے زمین پر گرنے سے اسلام بلند ہوا اسلام کو طاقت ملی ہے اور پرسوں کے دن گھر پہ جب شہدائے پدر کے نام سے نیاز کیجئے گا انشاءاللہ بولیں غصے کیجئے گا انشاءاللہ کم سے کم افتاری کے موقع پر دس پندر میٹ پہلے بیٹھ جائے کریں ٹھیک ہے اور اپنی بچیوں کو بچوں کو لے کے بیٹھ جائے کریں اور حضور کی نات پڑھا کریں درود پڑھا کریں باوازِ بلند کم سے کم جہاں جہاں تک آواز جائے گی اس کی برکتیں پورے سال تک باقی رہیں گے جو دعا مانگوں گے انشاءاللہ قبول ہوں گے آپ کے صدقے میں پروسی کو بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی افتاری سے پہلے نات کی محفل سجنی چاہیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی آئشہ رضی اللہ عنہ کے بھی انتقال کا دی تو ان کے نام کے بھی احسان سواب کی محفل سجائیے گا انشاءاللہ بولیں ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ایک بات جان لیں ہریانہ یہ لدھیانہ پنجاب کے قریب میں بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جنہوں نے اکبر بادشاہ کو پانی پلایا ہے پانی پلایا محاورے کی زبان اکبر بادشاہ کی زبان کھیچی ہے جنہوں نے وہ مجدد الفسانی ہیں وہ شیخ احمد سرہند شریف ہیں اپنے دروازے پر حضور کی نیاز کی محفل سجاتے ہیں جب رات ہوئی تو خواب میں حضور کو دیکھا آپ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں لگتا ہے کہ بہت سا آسان کام ہے حضور کو دیکھا اگر کسی نے دیکھا ہے تو کم سے کہاں آپ تو خوش ہو جائے کتنا بڑا کرم ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور وہ نیاز کی محفل جو میں نے دن میں کرائی تھی نا وہ دور رکھی ہوئی ہے پلیٹ ہے میں نے کہا آقا وہ میری نیاز بہت دور رکھی ہوئی ہے حضور نے فرمایا کہ احمد سر ہندی جس نیاز پر میری آئیشہ کا نام نہ لیا جائے میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں ان کا بھی نام لے لیجئے گا انشاءاللہ بولیں دل سے بولیں انشاءاللہ اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پر کوئی اور مقصد نہیں یہی تو مقصد ہے جو باتیں میں بھول چکا ہوں مجھے بتائیں جو آپ بھول چکے ہوں آئیے دوسرے سے معلوم کریں انشاءاللہ اسی رمضان شریف کے مہینے میں اکیس تاریخ کو فاتح خیبر مشارق و مغارب کے امام سرکار مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی ہے اللہ اکبر ان کے نام کی بھی نیاز کا احتمام کیجئے گا انشاءاللہ تاکہ بچوں کے گھٹیوں میں علی کی محبت پیدا ہو جائے بیس رمضان شریف کی رات سہری کے بعد جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کوفے کی تاریخی جامعہ مسجد میں گئے تھے اسی وقت آپ کو عبد الرحمن ابن ملجیم نے چاکس سے حملہ کر کے شہید کیا تھا وہ رمضان کا دن تھا میں نے کئی مرتبے دس بارہ مرتبے میں نے اس زمین کو دیکھا ہے جہاں پر مولا اکائنات شہید ہوئے تھے اکیس رمضان شریف کو ابھی جو دو تاریخیں نکل گئی دس رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال کا دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بہت محبت فرماتے تھے اور اس سے پہلے تین رمضان شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی حسن حسین کی ماں زینب کی ماں اور مخدمہ سکینہ امام زین الحبطین امام باقر کی حضور غوث پاک اور غریب نماز کی ماں صابر پاک کی ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ وہ لادلی بیٹی مخدمہ فاطمہ کا انتقال ہوا تھا یہ رمضان کا مہینہ ہماری لئے تو برکت کا مہینہ ہے لیکن حضور کے گھر والوں کے لئے غم کا مہینہ تھا لیکن حضور نے بھی اپنے گھر والوں کو قربان کر کے ہماری برکت کا ہمارے گھروں کی برکت کا سامان دیا ہے ان کے احسانات کو ہم بھولنا نہیں چاہیے انشاءاللہ امی خدیجہ کی بات درمیان میں آئے گی اگر دل کہیں گے تو بیٹھے رہیے گا اور نہ محفل ختم کر کے تو میں تو یہ دو چار دوست ہیں کسی بھی جگہ بیٹھ کر یہی باتیں کروں گا انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت ہے جو پڑی میرے بھائی عافظ زکی صاحب نے اور قاری صاحب نے پڑی ہے ابھی رمضان شریف کے دنوں میں قرآن کی ایک آیت کا ٹکلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام اگر تھوڑی دیر کی گفتگو آپ سمجھ گئے نا تو خدا کی قسم میں یقین کہتا ہوں کی ہم کو اور آپ کو دین سمجھ میں آ جائے اگر تھوڑی سی بات آپ سمجھ گئے تو ایک بات میں چھپکے سے کرتا ہوں میں نے گفتگو کی تھی یوٹیوب پر لول ہو گئی اس کو بنگلور میں ایک عورت نے سنا تو اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہم تو کلمہ پڑے ہوئے لوگ ہیں اسلام سے دور ہو گئے اسلام کیا ہے پہلے سمجھیں آم قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین انداللہ الاسلام یہ آیت میں پھر سے پڑھتا ہوں ان الدین انداللہ الاسلام اس کی مننگ کیا ہے بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک انداللہ ان الدین انداللہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو دین ہے زور سے بولے دین ہے اسلام ہے سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو عجیب بات ہے یہاں پر دین موسوی بھی ہے دین عیسوی بھی ہے سیکدرزم بھی ہے بودشت کے لوگ بھی ہیں جینشت کے لوگ بھی ہیں لا دینیت بھی ہے یہاں پر عیسائی عزم موجود ہے یہودی عزم موجود ہے کفر عزم موجود ہے لیکن اللہ فرماتا ہے نا 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 کوئی نہیں ہے سب سے بہتر دین سب سے بہتر دین دین ہے کون سا دین ہے کون سا دین دین ہے اسلام کس معنی میں کیا دین اسلام کے فالور کی مسجدوں میں منارے بلے خوبصورت ہوتے ہیں کیا ان کی مسجدوں میں سب سے برانڈڈ کمپنی کی ایسی لگی ہوتی ہے کیا ان کے پیرانے عزام کے سر پر امام شریف کی برکتیں ہوتی ہیں کیا ان کے ماننے والے اتر میں ملبوس رہتے ہیں خوشبووں سے گلی مہکاتے رہتے ہیں کس بنیاد پر سب سے بہتر دین دین ہے اسلام آپ میں بتاؤں گا آپ کو جارج برنار شاہ کا نام سنا ہے پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا جارج برنار شاہ مستشریقی نے یورپ کی لنڈن میں میٹنگ میں اس نے کہا تھا تین باتیں کہیں تھی جس کو سن کے آپ خوش ہو جائیں گے کہ بھا بھئی جادو ہو جو سرچڑ کر کے بولے اسے سچائی کہتے ہیں لیکن چوتھی بات سن کے اپنے چہرے کو ہم اور آپ سہلائیں گے کیسا تماشا مارا اس نے جارج برنار شاہ نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک انسان ایسا بھی آیا ہے جس کا جواب نہیں ہے جس کو آمینہ کا لال کہتے ہیں وہ ایسائی تھا دنیا کا بہت بڑا دانشورتہ فلسورتہ جارج برنار شاہ میں یہ جمعہ پھر سے کہتا ہوں اسے یاد کیجئے گا جارج برنار شاہ کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم مذہب مذہب اسلام ہے دنیا کا سب سے عظیم انسان آمینہ کا لال ہے پھر کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے ہے وہ ایسائی وہ اپوڈیشن پارٹی کا ہے لیکن آپ کے مذہب کی تعریف کر رہا ہے آپ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے آپ کے قرآن کی تعریف کر رہا ہے کہتا ہے سب سے عظیم انسان اگر کوئی زمین پر آیا ہے تو مدینے والے والے ہیں اپنے نبی کی بات سن کے خوش تو ہو جائے سب سے اچھی کتاب ہوئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے پھر کہتا ہے کہ سب سے بہتر اگر کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے تو دینیں فراؤنچی بولیں دینیں اسلام ہے پھر کہتا ہے لیکن سب سے بندل سب سے گھٹیا سب سے زلیل اور سب سے پتر قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہیں سچائی کو قبول کرو وہ کہتا ہے سب سے پتر قوم زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہیں جارج برنارشاہ کہتا ہے سب سے بہتر دین دینیں اسلام سب سے پاکیزہ کتاب قرآن ہے اور سب سے عظیم انسان مدینے والے آقا ہے پھر کہتا ہے لیکن سب سے گھٹیا قوم مسلمانوں کی ہے اس سے اخبار کے لوگوں نے پوچھا بوس یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جو قرآن سب سے بہتر ہو جو ذات سب سے بہتر ہو جو دین سب سے بہتر ہو اس کے ماننے والے گھٹیا کیسے ہوں گے تو جارج برنارشاہ کہتا ہے اتنا عظیم انسان پا کر اتنا عظیم مذہب پا کر اتنی عظیم کتاب کو پا کر کہ اس کی عظمت کو یہ قوم اب تک سمجھ نہیں سکی ہے اس سے گھٹیا قوم کون ہو میری بات سمجھے غور کریں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گے اور نہیں سمجھیں گے تب بھی ہمارا اور آپ کو ماملہ کیا ہے ایک رات جیسے اتنی گزر گئی میں تیس چالیس سال کے ہم ہو گئے میں آلیس پچاس سال کے ایسے کچھ دیر یہ بھی گزر جائیں گے یہ بھی رات گزر جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ باتیں دل پہ لگ جائیں تو آنے والی جو راتیں ہیں اس کی ظلفیں سمر جائیں گے ہماری زندگی گزارنے کا دھنگ بدل جائے گا وہ کہتا ہے سب سے بہتر دین دین اسلام ہے مسلمان لیکن بڑے گھٹیاں زلیل ہیں یہ ان کے اندر اسلام نہیں پاہ جاتا ہے پھر اسلام کسے کہتے ہیں کس اسلام کی بات کی خوران ہو رہا وہ کون سا اسلام تھا جو مدینے والے لے کے آئے وہ کون سا اسلام تھا جسے صدیقین پر نے لانچ کیا وہ کون سا اسلام تھا جس کی خوشبو سن کر کے عمر فاروق آزم نے کلمہ پڑھا وہ کون سا اسلام تھا جس کی آواز پر عثمان غنی نے اپنی ساری دولت مارٹی وہ کون سا اسلام تھا جس کے باقیزہ مشن کو گھرگر پہنچانے کے لیے مولا کائنات پریشان رہتے تھے وہ کون سا اسلام تھا جس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے امام حسن کے سگے بھائی امام حسین نے میدان کربلا میں پھوک اور پیاس کو پرداشت کیا اب یہ میں فروری کے مہینے کے آخر میں کربلا گیا تھا ابھی یہ اپریل اور پھر مارچ فروری کہا تھا امام حسین کی بارگاہ میں ایک وہاں حاضری ہوئی ہے دیکھ کے آیا تو کیا بات تھی اپنی جان کا نظرہ نہ کیوں پیش کیا اپنے بھائیوں کو کیوں قربان کیا اپنے خیمے کو آنکھ کے حوالے کیوں کیا اپنے چھے چھے ماں کے بچوں کو یزیدیوں کے حوالے کیوں کیا امام حسین نے کس بنیان کیا آئیے سوچتے ہیں اور تھوڑی سی بات اسلام کے حوالے کرتے ہیں ہمارا یہ ماملہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو آپ سمجھیں کہ اوپر بیٹھنے والا بلند ہوتا ہے نانا میں گھٹی آدمی ہوں ہاں اس لئے بیٹھ گا ہوں کہ تھوڑی سی بات میں آپ سے کروں تو آپ مجھے نظر آجائے اور حضور کا ذکر سننے والا میری نظر میں مجھ سے زیادہ بلند ہوتا ہے حقیقت یہ بہت غور سے سنیں اسلام کون سا مذہب ہے وہ کون سا اسلام ہے جس کی تعریف قرآن میں کی گئی ہے وہ کون سا اسلام ہے جس کی تعریف نبی کرتے ہیں وہ کون سا اسلام نبی لے کے آئے آج ہمارے ہاں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے آئیے اس اسلام کی بات کریں جو اسلام مدینے میں تھا جو اسلام مکہ میں تھا جو حجاز کی وادی سے نکلا تو اجمیر کی دھرتی تکایا وہ کون سا اسلام تجیس اسلام کی خوشبو غریب نواز لائے تھے تو نبی لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کبھل گئے اس اسلام کو ڈھونڈیں اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں نہ ملو تو آنسو پہائیں اور تلاش کریں وہ اسلام کہاں گیا ہماری زبانوں پر اسلام ہے اندر نہیں ہے ملبوس خوشنماں ہیں مگر کھوکلے ہیں جسم میں یہ چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں آئیے دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں حضور کی غلاموں کا کردار دیکھیں سرکار صدیق اکبر سے عمر فاروق اعظم نے پہنچا اب بات اسلام کونسا ہے وہ کونسا اسلام ہے جس کے بات کی گئی قرآن میں میں اس حوالے سے کچھ باتیں کروں گا اسے یاد رکھئے گا اور وعدہ کیجئے اپنی اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ بھئی بچیاں آ نہیں سکتی ہیں ماں آ نہیں سکتی ہیں یہ ذمہ داری آپ کی ہے ہم آپ کے گھر میں جا نہیں سکتے کم سے کم یہ کام اپنا تو ماتے آپ مل جو کہ کوئی کاروبار کریں گے تب نہ اضافہ ہوگا بھئی ایک کم آئے گا بیس لوگ کھائیں گے برکت نہیں ہو سکتی ہے یہی بیس لوگ مل کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ دھوم دھوم رہے گی میری بات سمجھ گئے کون سا اسلام ہے ستیق اکبر کو دیکھو ہمارے گاڑیوں میں سننسر نکال دیتے ہیں وہ پٹ 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 اس کی آواز سے پورے محلے کے لوگ جاگ جاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کسی غریب کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا کسی عورت کے مائکے میں اس کا باپ ایڈیاں رگڑ رہا ہوگا موت کے آنگر کوئی یہ بھی نہیں سوچتا کسی غریب کے بچے بڑی مشکل سے بھوکے سوئے ہوگے وہ اپنی شان بکھانے کے لیے وہ بڑی آواز کرتا ہوا گاڑیوں سے گزرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق عاظم نے پوچھا تھا اے میرے بھائی صدیق اکبر جب تم مدینہ شریف میں راتوں کو نکلتے ہو تو تم چپل کیوں نہیں پہنتے ہو صدیق اکبر سے عمر فاروق عاظم نے پوچھا تھا دیکھیں یاد کیجئے گا ہاں جوٹا ہوں یہ دین آپ کے لیے ہے صدیق اکبر سے عمر فاروق عاظم نے میرے بھائی اتنا تو بتا راتوں کو تم مدینہ میں ٹہلتا ہے تو چپل کیوں نہیں پہنتا صدیق اکبر رو کے بولے چپل اس لیے نہیں پہنتا کہ میری چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نین میں خلل نہ پیدا اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام اسے کہتے ہیں وہ جو اسلام حضور لے کے آئے وہ یہ ہے یہ نہیں کہ کسی کو کی پریشانی کو پڑھا دینا یہ مسلمانوں کی نشانی پریشانی ختم کرنا یہ اسلام کہتا ہے آئیے حضور سے بات کریں حضور جو دین آپ لے کے آئے وہ دین کیسا ہے ہمارے ہاتھ تو یہ چیز نہیں کسی غریب سے بات کرنا بیماری ہے انفیکشن ہے تم کیسے آگئے موائل چوری کرتے ہو بچے چورے ہیں بربار چورے بڑھا ایسے کرتے ہیں بات کرتے ہیں غریبوں مسکینوں سے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کہ میرے رب کا نام لیا اس نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے فراد اس کا وہ ذمہ دار ہے لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کہ اس کا نام لیا جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی نسلوں کو سلامت رکھا ہے آپ کی ملڈنگ کو سلامت رکھا ہے یہی سوچ کر پانچ روپے کا پارلی بسکوڑوں سے دے کے واپس کرتے ہیں نہ 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 پورا بیوڈٹا غریبوں ہم لیتے ہیں پھر کہتے ہیں تم دھوکے بازو باہر نکلو آئیے حضور کے کردار کو دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جسے شہر مدینہ کہتے ہیں یہ مبارک شہر اپنی زبان پر لائیں دل سے بولیں کونسا شہر جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی بولیں کونسا شہر شہر مدینہ سبحان اللہ کونسا شہر ہے شہر مدینہ مدینہ منفرہ ہے اسی شہر میں ایک عیسائی تھا اس کا وہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی تھی اس کا ساتھ آٹھ سال کے بیٹا تھا بیٹا اپنی ماں سے لپٹ کے بولا ماں بولے کیا بات ہے بولے کہ میری ماں یہ تو بتا کہ باپ کے مرنے کے بعد آپ تک پیٹ بھر کھانا نہیں ملا باپ تھا تو بلے عیش و آرام میں رہتا تھا باپ کے مرنے کے بعد میری ماں میرے چچے رے بھائی مجھ سے باتیں نہیں کرتے وہ کچھ کھانے کی مجارٹی میں مجھے دیکھتے تو میرے چہرے پر تھوک دیتے کہتے ہیں منحوس آگے اپنے باپ کو نگل گیا اب میری بھی دولت کو کھا جائے گا مجھے پتھر مارتے ہیں میری ماں کوئی بھی شخص مجھے اپنانے کو تیار نہیں ہوتا اے میری ماں کیا اس مدینے میں ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھوکے مر جائیں گے تو ماں نے کیا کہا بیٹے غریبی ایک بیماری ہے غریبی پریشانی ہے مفلسی کی نشانی ہے ایک انفیکشن ہے اے میرے بیٹے تو کیا سمجھتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی تجھے عیش و آرام ملے گا نہ 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 بیٹے تیرے اور میرے مقدر میں اینڈیاں رگڑ کے موت ہی کی ہے بیٹا کہتا ہے ماں ٹھیک ہے مر جاؤں گا لیکن یہ مدینہ کوئی چھوٹی سی بستی نہیں ہے بہت بڑی بستی ہے اتنا بڑا شہر ہے مدینہ یہ بتا میری ماں کیا اس مدینے میں کوئی ہے نہیں جو کسی غریب کو پیٹ بر کھانا کی نہ سکتا ہے ماں نے سر جھکا کہ کہا بیٹے کوئی نہیں ہے لیکن ایک ہے اگر اس ایک کا پتہ آپ کو مجھ سے پہلے مل چکا ہے تو آپ کی آواز سبحان اللہ کی صورت میں آنی چاہیے تاکہ اس گھر میں برکت ہو پھر یہی برکت آپ گھر تک چلی جائے وہ کرشن عورت ہے اور اس کا بچہ بھی کرشن شوہر مر گیا ہے عیسائی ازم کا فالوور تھا ماں کہتی ہے بیٹا اس مدینے میں ایک تھا ایک ہے جو غریبوں کا ہمدرد ہے جس کا کوئی نہیں وہ اس کا ہے بیٹے نے کہا میری ماں وہ کون ہے کہا اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں خوش ہو جاؤ تمہارے نبی کی بات ہو میرا امام کہتا ہے سب سے آلہ وہ اولہ ممبئی کی زمان میں آپ ان کا نبی بلے یہ آپ ان کا فریڈ ہے وہ آپ ان کا کارخن ہے ممبئی بولتے نہیں وہ آپ ان کا ہے بڑے تال ٹھوک کے بولتے ہیں آپ یہ سب آپ ان کا ہے یہ سب اپنا ہے یہاں بھی کہا کریں آپ سب سے آلہ وہ اولہ سب سے بالہ وہ اولہ ہمارا نبی میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ماں کہتی بیٹا اس یدیم کا کوئی نہیں جو مدینے میں رہتا ہو لیکن اس کا وہ ہے جو اللہ کا حبیب ہے بیٹے نے کہا اگر وہ غریبوں سے ہمدردی دکھاتا ہے تو کوئی سیمپل کے طور پر کوئی بات بتاؤ مسلمانوں بنارس شہر میں رہتے ہو تمہاری وجہ سے انقلاب آ سکتا ہے ایک شخص کی وجہ سے ایک شہر سمر سکتا ہے ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی آج انڈونیشیا میں بڑی تعداد مسلمانوں کی پائے جاتی ہے پرسنٹس بہت زیادہ ہے انڈونیشیا میں لیکن کبھی سوچا کہ انڈونیشیا میں اس سے پہلے کیا تھا عیسائی عزم اور بودھشت کو لوگ رہتے تھے انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا پھر یہ اسلام کیسے آئے انڈونیشیا میں وہ چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے قط کے لوگ آپ کو مدینہ شریف اور مکہ شریف میں ملیں گے کر پائیں گے جتنا بھی ایک کام اس نے کیا ہے جو اسلام انڈونیشیا میں لے گیا وہ کون تھا ایک مسلمان تھا جس کو دین کی پرک تھی مسلمان تھا اندر سے باہر سے انڈونیشیا کے بارڈر پر گرفتار کر لیا گیا یہ فراڈی ہے ہمارے ملک میں یہ جاسوسی کرنے کے لیے انٹری کر رہا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا بھولا بھالا مسلمان تھا انڈونیشیا کی جیل میں اسے قید میں ڈاگ لیا گیا چار سال تک انڈونیشیا میں وہ قید میں تھا جب چار سال کے بعد فریش ہو کر کی زمانت پر رہا ہوا تب تک وہ اندر جیل میں چار ہزار قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا وہی چار ہزار قیدی جب انڈونیشیا میں باہر نکلیں تو آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیاں ہوں اتنے لوگ مل کر کچھ نہیں کر پاتے وہ ایک انڈونیشیا کی کفر کی زمین کو ہلا گیا گیا کون سا اسلام تھا اس کے پاس کون سی جادو کی چھڑی تھے اس کے پاس جو اسلام تھا اسی اسلام کی بات کرتا جس محضب طریقے سے محبت سے آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ دین آپ کے اور میرے گھر تک جانا چاہیے سمجھے آپ میرے آقا کے بارے میں اس بچے نے کہا ماں یہ کون ہے یتیموں کا سہارہ خوش ہو جاؤ یہ بیواؤں کا سہارہ ہیں بھوکے اور پیاسوں کا سہارہ اس نے کہا ماں کوئی سمپل کے طور پر کوئی بات تو بتاؤ ان کی تب میں جا کے ان سے کھانا مانگو ماں نے کہا بیٹے میں بتاتی ہوں کہا ایک دن وہ مسلمانوں کے نبی اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے دروازے پر ایک عورت آگئی اس نے کہا تعال محمد ادھر ادھر آن مسلمانوں کے نبی بار آئیے میرے آقا اٹھے اور اس عورت کے پاس چلے گئے اسلام کسے کہتے ہیں اس عورت کے پاس چلے گئے جب میرے آقا گئے نا دھوپ بہت تیز تھی وہ عورت دھوپ میں کھڑی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا حضور دھوپ میں کھڑے ہیں وہ عورت کچھ کہے جا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں صحابہ حضور کے غلام پریشان تھے کیوں جس عورت نے حضور کو بلایا تھا وہ پاگل تھی اس کا دماغ خراب تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے تھے عورت کچھ کہے جا رہی ہے میرے آقا سن رہے ہیں کچھ دیر کے بعد اس نے کہا مسلمانوں کے نبی میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے کہا جاؤ جاؤ اپنے غلاموں کے پاس میرے آقا تشریف لائے جیسے حضور بیٹھے نا عمر فاروق کے عظم کھڑے ہو گئے بولے حضور کہاں گئے تھے میرے آقا فرماتے عمر اس عورت نے مجھے بلائے تھا عمر فاروق کے عظم نے کہا حضور وہ پاگل ہے اس کا دماغ دشڑر بہت عمر فاروق کے عظم رو کے بولے حضور وہ پاگل عورت ہے دھوپ میں آپ بہت دیڑتے کھڑے تھے سرکار وہ پاگل ہے پاگل پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا میرے آقا فرماتے ہیں رو کے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے آیا ہے اگر حضور کا کردار اپنے بچوں کو نہ سکھایا تو اس کے بعد جو نسل آنے والی ہے اس کا چلنا دوبھر ہو جائے گا وہ اللہ کا نام لینے کے لئے پرمیشن لینے پر مجبور ہو جائے گی وہ مسجد میں قرآن نہیں پڑ سکتے ہیں بہن بیٹیوں کے سر پر دوپٹیا سلامت نہیں رہیں گے ان کو وہ دین سکھاؤ جو حضور نے دیا تھا بچہ کہتا اچھا وہ یتیموں سے غریبوں مسکینوں سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کا پتا تو بتا سہی ماں نے کہا بیٹے پتا تو بتا دوں گی لیکن ایک شرط ہے کہا وہ کھانا دیں گے کہا آپ کو دیں گے میرے بیٹے لیکن ایک شرط ہے کہا میں نے پتا کیا ہے وہ کھانا اسی کو دیتے ہیں جو ان کا دھرم قبول کرتا ہے روٹیاں اسی کو دیتے ہیں جو ان کے مذہب کو قبول کرتا ہے اتنا سنا تو بچے نے کہا یہ کیسے ہیں اگر وہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کسی کا مذہب نہیں پوچھنا چاہیے کسی کا دھرم نہیں پوچھنا چاہیے خیر کوئی بات نہیں میری ماں اس نبی کا پتا تو بتا سہی ماں نے نبی کا پتا بتایا آج وہ بچہ پہلی مرتبے حضور کی بار گا محبت سے بول دو تمہارے نبی کے پاس آرہا آج کھانے کی بھیک لینے جا رہا شہر کے تاہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تہر گیا حضور کے غلاموں نے کہا کیا چاہتا ہے کیا کرنے آیا ہے کس سے ملنے آیا ہے کہا میں مسلمانوں کے تمہارے نبی سے ملنے آیا حضور کے غلاموں نے کہا یہی ہے نبی پہلی مرتبے اس نے حضور کی پیشانی دیکھی سوان اللہ پہلی مرتبے اس نے حضور کی پلکیں دیکھی پہلی مرتبے اس نے حضور کی لب اور رخصار دیکھے قید سوان اللہ پہلی مرتبہ اس نے حضور کی زکر مبارک دے پہلی مرتبہ حضور کی وہ مبارک انگلیاں دیکھی تھی جس کے بارے میرے امام نے کہا تھا انگلیاں ہیں فیض پر پوٹے ہیں پیاسے چھون کر ندیاں پنج آبِ رحمت کی ہیں جاری وہاں اس نے کہا کیا بات ہے کہا کس سے ملنا ہے کہا میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتا ہوں حضور کے غلاموں نے کہا یہی ہیں میرے آقا اس نے کہا چھپ رہیے ان کے علامہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ایسی آنکھیں کسی اور کی دیکھی نہ گئیں ایسا چہرہ کسی کا دیکھا نہیں گیا میرے آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا کرنے آئے ہو حضور جانتے نہیں تھے پورا پائے اور ڈاٹا لینے کے بعد ایک فقیر کو تصروفیں نہیں دیتے جس نے دروازے پر خدا کا نام لیا اس کے احسان کو بھول گئے یہ کونسا مذہب ہے آئیے اس مذہب کی بات کریں جو حضور لے کے آئے تھے میرے آقا نے فرمائے بیٹے کیا کرنے آئے ہو کہا اپنا مقصد تو بتاؤں گا بعد میں ایک شرط ہے کہا کیا کہا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اسی کی بات سنتے ہیں جو آپ کا مذہب قبول کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں نا 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 تُس سے میں نے مذہب قبول کرنے کیلئے کہا نہیں تُس سے میں نے ابھی تو دھرمک کی بات نہیں کی مذہب قبول کرنا اللہ کی مرضی پر ڈیبنٹ ہے جسے اللہ چاہے گا وہ جہنم سے جنت میں آئے گا یہ بتا بیٹے تو کیا کرنے آیا ہے غور سے سنے بچے نے کہا مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی دوستو اتنے کھانے ہم کھانے کے بعد بھی اپنے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں جتنے کھانے دو چار مہمان کھا سکتے ہیں کبھی کبھی اتنے کھانے فریج میں سڑ جاتے ہیں لیکن جو جھاڑو پوچھا لگانے والی ہمارے گھروں میں عورت آتی اسے بھی نہیں دیتے ہیں کتنے فروڈ سے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں فریج میں لیکن اسے بھی ہم کسی غریب عورت کو نہیں دیتے دروازے پر فقیر رب کا نام لے کے چلا گیا ہم نے نہ دیا ہم نے نہ دیا تو پھر ہم کو بھی کھانے کی توفیق نہیں ملی سمجھے کیا ہے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے کیا بات ہے کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے اللہ اکبر میرے آقا کی آنکھیں عشقبار ہو گئی حضور نے اس یتین بچے کو سینے سے لگایا محبت سے بولو الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا وہ نسخہ کیمیا کیا ہے میرے آقا نے اس بچے کو سینے سے لگایا اسے بٹھایا گھر کے اندر تشریف لے گئے اور جب باہر نکلے تو حضور کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں اور اس بچے سے کہا بیٹے بہت عدب سے بچہ موطب طریقے سے بیٹھا تو حضور نے اپنی انگلیوں کے سہارے سے اس بچے کو کھانا کھنایا کہے دو سوال یتیم بچے کو حضور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھنا ہم انہیں جوتوں کی نوک سے بار چل میری قالین گندی ہو جائے گی میرا کارپٹ گندہ ہو جائے گا میرا فرش گندہ ہو جائے گا اور حضور نے اس یتیم بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جب بچہ کھانا کھا چکا تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتا بیٹے تیرے گھر میں اور کون ہے اس نے کہا میری ماں کہا ماں کیوں نہیں آئی کہا آقا ماں فی چاہتا ہوں کہا کیا کہا میری ماں اتنی غریب ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے اب وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی اور اتنی کمزور ہو چکی ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے دو قدم بھی چل نہیں سکتی ہے میرے آقا کی آنکھیں عشقبار ہو گئی حضور گھر کے اندر تشریف لے گئے اس کی ماں کے لیے کھانا پیک کیا اس کی ماں کے لیے جوڑے نکالے حضور نے اور کچھ پیسے اسے دیئے اس بچے کو جیسے حضور نے کھانے دیئے نا خدا کی قسم کبھی وہ بچہ حضور کے دیئے ہوئی روٹیوں کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرے دیکھتا کبھی حضور کے گفت کو دیکھتا کبھی آمینہ کے لال کی آنکھیں دیکھتا تھا اللہ وکر اس کی آنکھیں بوجل ہو گئی حضور اس بچے کھلے کے دروازے پر آئے جو میرے بھائی کھڑے ہیں ان کے پیروں پر میری ٹوپی ہے ان کو بھی سلام جو بیٹھے ہیں ان کو بھی محبت سے سلام اسلام سامجھے ہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اگر کوئی دقت نہ ہوں تو آگے آ جائیں سب لوگ مجھے حکم دیتے ہوئے خراب لگتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی باہر لوگ رہتے ہیں اور جن کو دشوالی ہوتی ہیں اجازت ہے ماشاءاللہ بیٹھ جائیں کوئی دقت نہ ہو تو بیٹھ جائیں جو لوگ بہت بہت رمضان کے مہینے میں بھوکے پیسے رہتے ہیں کب تک کھڑے ہو کے باتیں سنیں گے آ جائیں کوئی دقت نہ ہو تو آ جائیں بیٹھے محبت کے ساتھ میرے پیروں میں تکلیف رہتی ہے منامزہ بھائی جو دددس گھنٹے بیٹھتا ہوں اسٹیج نمبر شریف پر تو تکلیف پیروں میں اللہ کا شکر ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے تو میں نے چاہتا کہ آپ میری بات کو سن کے تکلیف محسوس کریں آپ کی راحت کے لیے سامان ہے آپ بیٹھتے جائیں گے جگہ ہوتی جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں اند دین اند اللہ علیہ السلام اسلام کسے کہتے ہیں یاد رہیں گی یہ بات ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ یاد رہیں گی یہ بات ہیں ورنہ بہت جل سے ہوتے ہیں ایک ملاد کی میفلیے بھی سہیں اگر اسی رسم کی نگاہ سے دیکھو گے تو مجھے اجازت دیجئے گا ہو ستا ہے کسی پیڑ کے نیچے پرندے انتظار کر رہے ہیں سمجھے ورنہ رسم کی ادائی کی یہ بہت کام کی چیز نہیں ہے اند دین اند اللہ علیہ السلام وہ بچہ کہتا ہے جب حضور نے مجھے روٹیاں دی تو روٹیاں کبھی دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا اند دین اند اللہ علیہ السلام اگر کل آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا جس اسلام کی بات قرآن نے کی ہے جس اسلام کا واقع ذکردار حضور کے کردار سے چلکتا ہے میل کھاتا ہے مشابہت رکھتا ہے تو آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے انشاء اللہ دل سے بولیں ورنہ کہنے کو تو پینتیس چالیس کروڑ مسلمان ہیں بنا مسلمان ایک ہی نہیں اتنے زیادہ ہے کہ زمین پر بوجھ بن گئے اب ان کی چھٹنی ہونی ضروری ہے اتنے زیادہ ہے کہ اب زمین بیلنس سمان نہیں پا بڑے بڑے ظالم قسم کے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق اطاف رہا ہے باتیں سمجھیں آپ سمجھدار لوگ ہیں وہ بچہ کہتا ہے حضور نے مجھے کھانا دیا کپڑے دیئے اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے دروازے پر لائے اور حضور نے جملہ کہا اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بیٹے یہ دروازہ پہچان لیں اس کے بعد جب بھوک لگے نا تو یہ سوچ کے چلے آنا کہ جب مدینہ کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے محمد کا دروازہ پھر بھی کھلا ہو گا ہامی گورکوری کہتا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ یہاں تالہ نہیں لگتا کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانا محمد کا بچہ روتا ہوا سامان محبت لے کے اپنے گھر گیا اور اپنی ماں کے قدموں سے لپڑ گیا ماں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے کہاں وہیں سے آ رہا ہوں جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آنا بیٹے کون کہاں اسی نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں پھر بچے نے کہاں ماں یہ روتیاں تیرے لیے یہ کپڑا تیرے لیے اور پھر سے دعوت دی ہے کہ جب بیٹا بھوک لگے چلے آنے بچے نے روک ایک جملہ کہا ایسا کردار ہمارا کب ہوگا دوستو ہم بھی ترز گئے کہ یہ کردار دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترز گئے ہمارے اندر بھی نہیں ہیں اور ہمارے اپنوں کے اندر بھی نہیں اللہ آپ سب پر کرم فرمائے آپ کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرمائے دیکھیں اسلام کی بات ہو رہی ہے اس بچے نے کہاں ماں میں آٹھ سال کا ہو گیا ہوں تقریبا لیکن میری ماں آٹھ سال میں جو تیرے آنچل کے سائے میں مجھے سکون نہیں ملا تھوڑی دیر محمد کے سائے میں رہ کے مجھے زیادہ سکون ملا اے میری ماں اجازت نہیں چاہتا بتانا چاہتا ہوں کہ میں واپس جا رہا ہوں اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین کونسا دین ہے وہ گجرات میں ہندو برادران نے ہندو بھائیوں نے اپنے دروازے پر اپنی بزنس کی منڈی پر اشکی کر لگا دیا سب کے ساتھ کاروبار کرنا مسلمانوں کے ساتھ نہیں مجھا کہا کیوں بولے ان سے فراڈ کرنے والی کوئی اور قوم نہیں ہے یہ دس لاکھ روپیلے کے پیسوں کا غبن کرتے حساب نہیں دیتے اب ان کے ساتھ کاروبار نہیں ممبئی میں پچیس پچیس منزلے کی امارت ہیں اس میں بیسوں فلیٹ کھالی ہیں لیکن نیچے بورڈ لگا ہوا ہے خبردار کوئی مسلمان یہاں پر فلیٹ نہیں خری سکتا کیوں ان سے گندی ان سے زیادہ بتمیز قوم کوئی نہیں اللہ اکبر حضور کی روح کو تکلیف ہمارے کردار میں دیئے بات کیا ہے پہلے کے دور میں لوگ مسلمانوں کو تبرک کے طریقے سے اپنے محلوں میں بسایا کرتے اب مسلمانوں کے بچوں سے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو بچاتے ہیں کونسا اسلام ہمارے پاس ہے میں اس اسلام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اسلام حضور لے کے آیت ہے جس کا ذکر قرآن میں اند دین اند اللہ علیہ السلام بے شک اللہ کے ندیق سب سے بہتر دین ہاتھوں کڑھا کے بولے سب سے بہتر دین یہ تقریباً پندرہ سولہ رمضان شریف کی برکت ہے یہ رمضان جا رہا ہے ہمیں تکلیف نہیں ہے ہم خوش ہیں عید کا دین قریب آ رہا ہے لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے حضور کا کردار دیکھیں حضور نے کیسے اپنے کردار سے رمضان شریف کے مہینے میں ثابت کیا ہے سب سے بہتر دین دین اند اللہ علیہ السلام معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کے شدادے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنے میمبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے اے میرے غلاموں ارے دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے حضور جس کے آنے کی پر خوشی مناتے تھے آر حضور کی امت اس مبارک مہینے کے جانب کا انتظار کر رہی ہے میرے آقا فرماتے اے میرے غلاموں دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے صحابہ مل کے دیکھتے اور کوئی نظر نہ آتا عمر فاروق آدم کھڑو کے بولے آقا وہ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کون آ رہا ہے میرے آقا فرماتے عمر رمضان آ رہا ہے حضور خوش ہو جاتے تھے اس رمضان کے دنوں کی پاکیزہ بہاروں کی آمد کے موقع پر حضور خوش ہوتے تھے اور حضور کے دسترخان کے بارے ایک روایہ سوئے بہت باتیں آپ کو یاد ہے ایک بات اور یاد کر لے لوڈ نہ ہوتے یاد کرے میموری میں جگہ ہوتے یاد کرے اپنی بہن بیٹیوں کو حضور کا کردار سکھائیں حضور کا دین سکھائیں جو حضور دین لے کے آئے اند دین اند اللہ الاسلام ورنہ دشواری ہو جائے گے آپ کو الہاب آج جانے کے لیے ان بسوں میں نہیں بٹھائے جائے گا جن بسوں میں دوسرے مذہب کے لوگ بیٹھیں گے آپ کے لیے تھرڈ کلاس کی بسے ہوں گے آپ کے لیے ٹرینوں کی ٹوٹی ہوئی بھوگیاں ہوں گے آپ کے لیے کسی بھی اچھے کلاس میں سفر کرنا مشکل ہو جائے گا تیس سال کے بعد آپ اگر زور سے ہسنا بھی چاہیں گے تو پرمیشہ لینا پڑے گا آپ کو مجلس کے لیے پرمیشہ لینا پڑے گا کہ حضور کی سنت کے لیے پرمیشہ لینا پڑے گا قرآن پڑھنے کے لیے حکومت سے پوچھنا پڑے گا اگر دین ہم نے ابھی نہیں سمجھا دوں اپنی نسلوں کو جہنم میں جھوکنے کے بعد ہمیں موت آئے گا لہٰذا اپنے بچوں کو دین سکھائیں وہ دین کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیوی امی آئیشہ ربی اللہ تعالی جن کے نام کو سن کے آپ سبحان اللہ اسی سترہ تاریخ دو دن کے بعد جن کا بیسال مبارکہ ہوا اور مدینہ شریف کی بقی عظیم قبرستان میں جو آرام کر رہی ہیں حضور نے بے پناہ امی آئیشہ سے محبت کی ایک مطلب امی آئیشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور رمضان شریف میں دن کیسے گزارتے تھے جو میرے بھائی کھڑے ہیں میں ان کے حوالے سے بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے باتیں بتاتا ہوں بس وعدہ کرے ہاتھوں کو اٹھا کے کسی نہ کسی دوسرے شخص کو یہاں سے جانے کے بعد یہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ وعدہ کرے انشاءاللہ اگر کوئی ذاکر ہے تو یہ باتیں ذکر کرے کوئی خطیب ہے تو ان باتوں کو بتائے کوئی باپ ہے تو اپنی بیٹیوں کو بتائے کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کو بتائے انشاءاللہ کھا لیتے ہیں ڈکار لیتے ہیں بجھ جاتے ہیں پھک دیتے ہیں لیکن ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے جس کے صدقے میں کھانا نصیب ہے کیا تکلیف حضور سے کیا نقصان ہوتا ہے حضور کی باتیں بیوی کے ساتھ کرنے میں کیا دکت پیش آتی ہے کونسی پابندی ہندوستان کے نئے قانون میں ہے نہ 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 حضور کی بات نہ کرنا اسپورٹس کی باتیں کرنا سیاسی باتیں کرنا سنیں اس نے پوچھا تھا حضور کی بیوی سے اے امی آئیشہ یہ بتائیں کہ حضور کے رمضان کے دن کیسے گزرتے تھے امی آئیشہ رو کے بولی میں کیا بتاؤں بنارس شہر میں رہنے والو یاد کر لو پتہ نہیں اس کے بعد میری موت نہ آجائے اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن ان باتوں کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے بہن بیٹیوں تک پہنچائیے اپنے ناتی نواسے پوتوں تک پہنچائیے امی آئیشہ رونے لگی بولے مجھ سے کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں بولے حضور کے رمضان کے دن گزارنے کا کوئی دھنگ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں امی آئیشہ فرماتی ہیں اللہ ماہ حمزہ جیسے لوگ موجود ہیں یہ بڑے نات خانسانہ کو موجود ہیں آپ جیسے حساس طبیت کے لوگ موجود ہیں حضور کی سگی بیوی کہنے لگی میں کیا بتاؤں پوری زندگی حضور نے رمضان شریف میں میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی پوری زندگی کبھی حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں روزہ کشاہی کہاں فرماتے تھے امی آئیشہ فرماتی ہیں گھر میں رہتے یا مسجد میں رہتے جیسے ازان پلالی گونجنے والی ہوتی مغرب کی ازان جیسے آنے والی ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے تھے اور وہاں چلے جاتے تھے جہاں اصحاب سفہ کا چبوتر سفہ کے چبوتر کے قریب چلے جاتے تھے جہاں یتیم صحابہ تھے جہاں بیار و مدبکار صحابہ تھے ان کی جسم پر کپڑے اتنے نہیں تھے کہ مسجد نبی شریف میں وہ کھڑے ہو کے چل سکے ابو حریرہ فرماتے ہیں اتنی غریبی تھی کہ کبھی کبھی لنگی اور پجاما لنگی اور یہ پجاما کچھ نہیں ہوتا تھا خالی کرتا ہوتا تھا میں حضور کی مسجد میں جھک جھک کے چلا کرتا کہیں یہ سطر کھل نہ جائے ابو حریرہ اس مبارک مجارٹی میں حضور چلے جاتے تھے جن کو کئی کئی دن تک ایک روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں پر بیٹھ جاتے تھے کسی کے سامنے دو روٹی کے ڈھکلا پڑا ہوتا کسی کے سامنے تین روٹی کے ڈھکلا پڑا ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو صحابہ حضور کیلئے جگہ بنا دیتے امی آئشہ فرماتی ہے آج چار سال کی بچی ہوتی ہے نا وہ دن دن آتے ہوئے اندر سے پکوڑی لاتی ہے وہ دہی لاتی ہے فلیور لاتی ہے جوس لاتی ہے مشروب لاتی ہے خجور لاتی ہے کوئی چیز کم پڑ گئی نا آپ اور ہم تماشے مارتے ہیں وہ سامان جنڈی سے لا وہ چار سال کی نازو بیٹی کبھی دسترخان سے بارچی خانہ کبھی بارچی خانے سے دسترخان گھومتی رہتی ہے اور ہم اپنی خواہش کی تکمیل کیلئے چار سال کی نازو بچی کو دانٹ ڈاٹ کر کے روزے کے مہینے میں اپنے اپاہج ہونے کا ثبوت دیتے ہیں وہ بچی اپنی مبارک انگلیوں سے یہ لاتی وہ لاتی دور دور کے لاتی ہے اللہ اکبر حضور کے دسترخان کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے جب میں غور سے کبھی کبھی اپنے دروازے کے پردے کو ہٹا کے دیکھتی نہ تو حضور کے دسترخان پر کبھی کبھی ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا رہتا تھا اور ایک گلاس میں پانی رہتا تھا جب بلال ازان دیتے نا تو میرے آقا اللہ کا نام لے کے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا دیتے پھر امی عائشہ رونے لگے تو کہا میرے بیٹے تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ حضور کے دسترخان کے بارے بتاؤ رمضان کے مہینے کے بارے میں تو ایک بات اور سن لو رو کے بولی امی عائشہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر روٹیاں بھی نہیں ہوتی تھی بولے پھر کیا ہوتی تھی امی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر ایک خجور رکھی رہتی تھی میں پردے کے ہونٹ سے اپنے آقا کو دیکھتی تھی نا ایک خجور حضور کے سامنے رکھی رہتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افطاری سے پہلے ازان بلالی کا انتظار کرتے جیسے بلال اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے میرے آقا میرے شوہر آقا نامدار سب اصاب سفق کو دیکھتے اللہ کا نام لے کے شروع کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کو اٹھاتے تھے اللہ کا نام لے کے اسے کھاتے تھے پھر امی عائشہ کی ہچکی بدھی امی عائشہ نے اس کے بعد جو جملہ کہا اگر دل میں اسلام ہے تو رکھ لیں امی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دسترخان بھی مجھے یاد ہے جب حضور کے سامنے خجور بھی نہیں ہوتی تھی ایک گلاس پانی رکھا ہوتا تھا اسنی تیز مدینہ شریف میں گرمی پڑھتی اپنی شان کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک گلاس پانی رکھا رہتا تھا اور افتاری سے پہلے میں دیکھتی تھی حضور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ خجور جو حضور نے سہری میں کھائی ہوتی تھی اس کا بیج حضور کی جیب میں رہتا تھا اس خجور کو حضور اپنی جیب مبارک سے نکالتے اور اپنے دسترخان پر رکھ لیتے اور گلاس میں پانی رکھا ہوتا جیسے بلال اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے حضور اس گتھلی کو خجور کے بیج کو اٹھاتے اور اللہ کا نام لے کے اسے چوستے رہتے تھے پھر گلاس میں پانی لے کر حضور مسلح پر چلے جاتے تھے رب کا شکر ادا کرتے تھے امی عائشہ روکے بولی ایک دن بلال ازان دینے والے تھے پیچھے کا پلارٹ ہے جسے اوالی کہتے ہیں اوالی محلے کا نام ہے کہتے ہیں کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے کہا آقا بقی شریف کے پیچھے اوالی کے پاس ایک مساثر چھولا لے کے ٹہل لہا ہے میرے آقا نے یہ نہ کہا مولانا حمزہ صاحب جاؤ ہو فلا صاحب تم جاؤ تم میرے نوکر میرے خادم نبیوں کا سردار ہو نا 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 حضور نے یہ نہیں کہا امی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا میرے شوہر نامدار دن بر بھو کے پیاسے رہتے تھے رب کے ذکر و اسکار میں راتیں لمبی لمبی گزار دیتے تھے میرے آقا نے کسی کو آرڈر نہیں دیا حکم نہیں دیا خود میرے آقا تیزی سے دوڑے بقی شریف کے قریب کے گلی سے آگے ادھرے اوالی کے پاس گئے اس مسافر کو دیکھا اس کو بلایا کہاں جا رہا ہے کہاں کہینی کہاں سے آرہا ہے کہاں دوسرے شہر سے آرہا ہوں کیا چاہتا ہے کہاں وہ دل کے اندر موجود ہیں کہاں منزل کہاں یہی مدینہ ہے اور کوئی دوست کہاں کوئی نہیں ہے حضور نے اس کا ہاتھ پکلا یہ ہے اسلام حضور نے اس مسافر کا ہاتھ پکلا اور اسے لے کر کے مسدن نبی شریف میں آئے اور جہاں اصحاب سفہ کے چبوترے پر اصحاب سفہ بیٹھتے تھے نا جس چبوترے پر اسی چبوترے پر حضور بیٹھے اب حضور کے قریب میں حضور نے اس خلا اس مسافر کو بٹھایا امی آئشہ کہتی تھی آج میں نے دیکھا جب یہ مسافر آیا ہے تو اسے حضور کیا کھلاتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے دسترخان پر ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا اور ایک کلاس پر پانی رکھا ہوا تھا جیسے بلال کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر کی اصحاب سفہ کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے دیکھیں حضور اس مسافر کو پانی دیتے ہیں کہ دودھ مسافر پریشان تھا ان کے دسترخان پر روزہ کچھ آئی روزہ کے افطاری کے لیے کچھ آئی نہیں تو مجھے کیا دیں گے اور مجھے تو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن آسمان لرزہ فرشتے اپنے تقدیر پر خوشی کا بگل بجانے لگے زمین کی برکتیں انگلائیاں لینے لگیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو مسافر کے حوالے کر دی اور خود اللہ کا نام لے کے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد بیٹھے رہے امی آئیشہ کہتی میں پردے کے اوڑ سے حضور کے کردار کو دیکھ کے روتی رہی حضور کے کردار کو دیکھ کے میں اپنے آنسو پردے میں پہنچتی رہی اے میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے ایسا انسان دیا جو غم گسار بھی ہے غم خار بھی ہے کیا کہا حلیل وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا بات مدینہ کی ہے میرا امام کہتا ہے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینہ کی خطے خدا تشکر رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے ہم یہ آئیشہ فرماتی ہیں حضور نے اسے دودھ کا پیانا دیا خود پانی پیا مسلح پر چلے گئے نماز مغرب کے بعد حضور نے اسے بلائیا صحابہ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں کہا کہیں نہیں کہا کس سے ملنے کے لئے آئے ہو کہا کہ میرے ایک دوست نے مدینہ شہر میں ایک انسان ہے اس کی بڑی تعریف کیے حضور فرماتے ہو اس کا نام کیا ہے کہا زیادہ پتہ نہیں بتائی اتنا کہا کہا کہ مدینہ میں ایک آمیلہ کا لال لاتا ہے صحابہ نے کہا اشارہ کیا اس کی آنکھیں عشقبار ہوئیں اس نے اشارے میں کہا ان کے علامہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا محبت سے بولو تمہارے بیٹیوں کی تعریف پر باپ اور ماں خوش ہو جاتی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اس کی باپ کر رہا ہوں جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جائے ہماشیما کی عوقات خدا قسم فرشتے رب کا نام سننے کے بعد سبحان اللہ نہیں کہتے وہ رب کا نام لینے والا تصور کرتا ہے وہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے رب کے حبیب کا نام مچلنے سے پہلے اللہ اکبر کہا ان کے علامہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے وہ مسافر رویا اس نے کہا مجھے جانتے نہیں تھے اپنے دسترخان سے اٹھے عوالی کے تعریف سے مجھ کو بلایا میرا ہاتھ پکڑا مجھے محبت سے اپنے خلق عظیم کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دسترخان پر لیا پتہ نہیں سہری کی کی نہیں کی انہوں نے اور افتاری کے موقع پر ایک گلاس دودھ کٹورے میں دودھ موجود تھا دودھ مجھے دے دیا پانی پی لیا رب کا شکر دا کیا مسلے پر چلے گئے اگر یہی دین آپ لے کے آئے ہیں تو میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں انت دین انداللہ علیہ السلام ہاتھوں کو ڈاکے بولو بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین بولو بولو سب سے بہتر دین کون سا اسلام ہے جس کے بعد چلے پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں موسیقی